ہم قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھیں کیا اپنی عقل سے سمجھیں کیا دوسروں کی عقل سے سمجھیں کیا کثرت کی پیروی کریں اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا میزان ہو جس کے ذریعے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام رتلہ عنہ یعنی قرآن اور حدیث کو ایسے سمجھنا جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اللہ تعالی نے سورہ البقرہ آیت نمبر 137 میں فرمایا اس کے علاوہ سورہ طوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالی نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برہے راز صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی مطلب قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے فہم سے سمجھنا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر تھے موسیقی 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 جزاک اللہ و خیران موسیقی